ماؤٹ ایورس طبت کے بارڈر پر اور نیپال میں واقعہ دنیا کا سب سے بڑا پہاڑ ہے جس کی انچائی 8848 میٹر ہے یہ انچائی اتنی زیادہ ہے کہ جہاں سانس لینے کے لیے مناسب آکسیجن بھی نہیں ہے اتنی انچائی پر بہت ہی پتلی ہوا اور خون کو جمع دینے والی ڈھنڈ ہوتی ہے چاروں طرف یہاں برف ہی برف ہے ان اونچی اونچی پہاڑ کی چونٹیوں کا پرسکون ماحول ہر کسی کو اپنی طرف کھیجتا ہے کہ جیسے یہ چونٹیاں چالیں دے رہی ہوں اور شاید اسی وجہ سے دنیا بھر کے کوہ پیماں اپنے اندر جذبے اور جنون کو لے کر ان چونٹیوں کو فتح کرنے پہنچ جاتے ہیں ایورس پر چڑھنے کے لیے کل 18 روٹس ہیں مگر مانٹینئرز میں فیمس دو ہی روٹس ہیں نورت ایس ریج روٹ جو چین کی طرف سے ہے اور ساؤتھ کول روٹ جو نیپال سے ہو کے جاتا ہے 29 مئی 1953 کو پہلی بار ہینڈ مونڈ ہلرے اور ٹینزنگ نورگے نے ماؤنٹ ایورس پر چڑھائی کر کے اسے فتح کیا لیکن کیا آپ جانتے ہیں ماؤنٹ ایورس کو فتح کرنے کی کوشش میں کئی لوگ 29 مئی 1953 سے پہلے بھی اپنی جان سے ہاتھ دو بیٹھے تھے اور کئی لوگوں نے اس کے بعد اپنی جان گمائی اس بات کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ اب تک یہاں سے دوستوں سے زیادہ ایسی لاشیں برامد ہو چکی ہیں جن کی پہچان آج تک نہیں ہو پائی ہے ان لاشوں کی کہانیوں میں سے ایک کہانی ہے گرین بوٹس کی ماؤنٹ ایورس چوٹی سے قریب دوستوں سے تین سو میٹر نیچے پچھلے چھپدی سالوں سے ایک لاش پڑی ہوئی ہے جسے دیکھنے پر ایک پل کے لیے ایسا لگتا ہے کہ مانو کوئی انسان سچ میں موہ ڈھک کر سو رہا ہے دراصل یہ لاش انڈو تیبیتین بارڈر پولیس اور ایک ماہر کوہ پیما کی ہے جس کا نام تھا سیوانگ پلزور جو نائنٹین نائنٹی سکس میں ایورس کو سر کرنے نکلے تھے انڈو تیبیتین بارڈر پولیس میں سروس کے دوران پلزور نے کئی پہاڑیوں پر چڑھنے میں جیت حاصل کی اس سے ان کا حوصلہ اور بڑا اور نائنٹین نائنٹی سکس میں ایورس کو نورت سائٹ سے سر کرنے کے مشن کے لیے چنے گئے اس مشن کے لیے کل چھے لوگ چنے گئے تھے دس ماہی انیس سو چھینوے تیز ہواوں کی وجہ سے پلزور اور ان کے پانچ ساتھی ایورس پر چڑھائی کرنے کے لیے اپنے کیم سے تیو وقت سے قریب ساڑھے پانچ گھنٹوں کی تاخیر سے نکلے لیکن پھر بھی وہ اپنے حدف کی طرف تیزی سے بڑھ رہے تھے مگر یہ پہاڑ لوگوں کے جنون کا امتحان بھی لیتا ہے کچھ انچائی پر پہنچنے کے بعد ہوا کا رخ بدل گیا اور ہوا کی رفتار تیز ہو گئی موسم خراب ہوتا جا رہا تھا دیکھتے ہی دیکھتے موسم اتنا خراب ہو گیا کہ ٹین کے تین لوگوں نے فیصلہ کیا کہ وہ واپس بیز کیمپ لوٹ رہے ہیں مگر سیوانگ اپنے دو ساتھیوں کے ساتھ چوٹی کی طرف بڑھتے ہی جا رہے تھے ان تینوں کوہ پیماؤں کے چاروں طرف تھی برف سے ڈکی چوٹیاں اور نیچے میلوں لمبی کھائیاں تھی اور ان سب کے ساتھ تھی پھاڑ کر اندر تک دھنس جانے والی ایوریس کی برفیلی تھنڈی ہوایں جو ہر پل جسم میں سوئی چوبنے جیسا احساس دیتی ہیں جسے تھن ائر بھی کہا جاتا ہے مگر ان سب مشکلات کے بعد بھی قریب ساڑھے پانچ بجے سیوانگ نے ریڈیو پر پیغام بیجا کہ وہ ایوریس کی چوٹی فتح کر چکے ہیں کامیابی کی خبر ملتے ہی کیمپ میں خوشی کی لہر دوڑ گئی کیونکہ سیوانگ پلزور اور ان کی ٹیم نے مولاک کا نام روشن کیا تھا وہ تینوں نورتھ سائیڈ سے ایوریس کو فتح کرنے والے پہلے انڈینز تھے لیکن یہ خوشی زیادہ دیر تک نہیں رہی کیونکہ کافی ٹائم گزر جانے کے بعد بھی سیوانگ پلزور اور ان کی ٹیم واپس بیس کیمپ نہیں لوٹی اور نہ ہی کوئی ریڈیو میسج آیا یہ ایک فکر کی بات تھی اس لیے بیس کیمپ کے سینئر اوفیسر نے ایوریس پر جا رہی ایک جیپانی ٹیم سے سیوانگ پلزور اور ان کے ساتھیوں کی مدد کرنے کو کہا جیپانی ٹیم اور ان کے ساتھ گئے شیپا نے سیوانگ اور ان کے دو ساتھیوں کو راستے میں پڑا دیکھا جو سخت سردی میں سن ہو چکے تھے مگر وہ ان کی مدد کے لیے نہیں رکے اور چوٹی پر اپنی چڑھائی جاری رکھی اور ان دیکھی کرتے ہوئے اپنی جیت اور شہرت کے چکر میں آگے بڑھ گئے دنیا کی سب سے بڑی چوٹی ایوریس پر ہر کوہ پیما کے لیے سب سے بڑی مشکل ہوتی ہے آکسیجن آکسیجن کی کمی سے کئی بار دماغ اور پھیپڑوں کی نسے بھٹنے لگتی ہیں اور شاید اسی وجہ سے سیوانگ پلزور اور ان کے ساتھیوں کی موت ہوئی مائی 1996 میں ایوریس کی اس انچائے پر کیا ہوا تھا یہ صحیح صحیح بتا پانا تو بہت مشکل ہے لیکن 1996 کے اس حاسے کی یادگار وہ گرین بوٹس بن گئے ہیں آج دنیا اس کی لاش کو اس کے نام سے نہیں اس کے جوتے کی رنگ کے وجہ سے گرین بوٹس کے نام سے جانتی ہے ماؤٹ ایوریس چوٹی سے تقریباً 200 سے 300 میٹر نیچے 22 سال سے وہ لاش یوں ہی پڑی ہے ایوریس پر چڑھائی کرنے والے کوہ پیما آج گرین بوٹس کو ایک مارکر کے طور پر جانتے ہیں جو چڑھائی پر پہنچنے کا آخری پڑاؤ ہے جہاں سے چوٹی بہت قریب دکھائی دیتی ہے مشہور کوہ پیما نائل ہینہ کے مطابق نورت کی طرف سے چوٹی تک جانے والے 80 فیصد کوہ پیما برفیلی ہواوں سے بچنے کے لیے کچھ دیر گرین بوٹس کے پاس ہی آرام کرتے ہیں ان کوہ پیماوں کا کہنا ہے کہ گرین بوٹس کے پاس رکنا بہت ہی مشکل ہے کیونکہ آپ کو اس چٹان کے نیچے دور دور تک کوئی انسان دکھائی نہیں دے گا دوستو ایوریس جتنا خوبصورت ہے اتنا ہی بے رہم بھی یہاں ذرا سی گلتی بھی موت کی وجہ بن جاتی ہے اتنا ہی نہیں یہ پر سکون پہاڑ ان لاشوں کو آسانی سے نہیں چھوڑتے اور صدیوں تک یہ مردوں کو برف اور چٹانوں کی دڑاڑوں کے اندر رہنے کو مجبور کر دیتے ہیں لیکن پھر بھی دوستو اگر آپ کو موقع ملے گا ایوریس کی چوٹی پر چڑھ کر آسمان چھونے کا تو کیا آپ جاؤگے کمنٹس بوکس میں ضرور بتائیے گا اور ویڈیو پسند آیا تو پلیس اس ویڈیو کو لائک کرنا اور اپنے فرینڈز اور فیملی میں شیئر کرنا اور اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو پلیس اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل نوٹفکیشن کے آئیکن کو اون کر دیں تاکہ ہمارے آنے والی ویڈیوز آپ مس نہ کریں اس ویڈیو میں اتنا ہی تب تک اللہ حافظ